اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مصر آزاد وان فور وان فرینڈ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ہم سولڈرنگ مشین کے ساتھ مولڈ یوز کرتے ہیں فرینڈ اس کی ہم یہ کنگی کیسے بنا سکتے ہیں جیسے جس کے اندر ہم وائر کو کس آتے ہیں تو فرینڈ اس کنگی کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو مجھ سے کافی زیادہ دوستوں نے پوچھا کئی دوستوں کو اس کنگی کو بنانے میں مسئلہ مسائل آ رہے ہیں تو میں چاہ رہا تھا کہ یار ہم یہ کنگی بنانا دوستوں کو سکھا دیں کئی دوست مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یار آپ بنا کر یہ ہمیں کنگی دے دیں تو فرینڈ میں بھی ان کو بنا کر بھی دے رہا ہوں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میرا جو موٹو کا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے ساتھ اپنا علم جو میرے پاس ہے میں اس کو شیئر کروں اور تا کہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو اور کیا نہ میں ایک بیسے بھی علم باٹنے سے بڑھتا ہے اور اسی طرح میرے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور آپ دوست مجھے جب کمنٹس کرتے ہیں مجھے میسیجز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر میرے مجھے مختلف مشورے آپ لوگ دیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر مجھے کافی زیادہ ان چیزوں میں ہیلپ ملتی ہے تو انشاءاللہ فرینڈ ہم آپ کو یہ کنگی بنانا سکھائیں گے اس میں بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں فرینڈ ان میں آپ لے سکتے ہیں فرینڈ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک ایلپتری ہے اسے ایلپتری بولتے ہیں یہ تقریباً ایڈرڈ بائی ڈیرڈ انچ کی یعنی کہ ایلپتری ہے یہ آپ کو بڑے آرام سے مارکٹ میں مل جائے گی آپ کسی بھی ہارڈوئر شاپ سے جا کے اسے بول سکتے ہیں کہ یار مجھے ایک ایلپتری دے دیں وہ آپ کو دے دے گا اور اس کے بعد ہم یہ لے سکتے ہیں فرینڈ آپ کے گھر میں کوئی میگنٹ لگے ہوگئے جیسے علماری ہوتی ہے ان کے اندر یہ میگنٹ لگے ہوتے ہیں دروازے بند کرنے کے لیے فرینڈ ان کے اندر بھی یہ پتری یوز ہوتی ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہ دو آپشن اس لیے آپ کو دیئے ہیں آپ کے پاس چونسا موجود ہو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں فرینڈ آپ اس سے زیادہ بریق جو پتری ہے اس کو آپ نے نہیں لینا کیونکہ اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو جو وائر ہے وہ اس کو زخمی کرے گی کیونکہ وہ بریق ہوگی پتری تو وہ پھر کیا کرے گی اس کو زخمی کرے گی تو فرینڈ اس وقت آپ کو کچھ یعنی میری ویڈیوز میں کوئی شور کی آوازیں میں سو سو رہے ہوں گی پر لیکن آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی کیونکہ میں صبح کے وقت آج ریکارڈنگ کر رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی پیش آ سکتی ہے تو فرینڈ ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف پر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کام آپ نے کیسے کرنا ہے یہ جو مولڈ پتری ہے یہ بنانے کے لیے جو ہم نے کیا کرنا ہے وہ سب سے پہلا سٹیپ ہے یہ میں نے انڈرائیڈ کے لیے یہ مولڈ بنایا ہوا ہے اور اسی طرح یہ میں نے مولڈ بنایا ہوا ہے یہ سب سے اچھا جو بنا ہوا ہے اسے اچھے طریقے سے نہیں بنا پا لیکن یہ بھی مینشن ہے اس کو افرڈ کر کے اور اچھا کرنوں گا تو فرینڈ اس میں یہ ہے کہ ہم نے ایل پتری کو ایسے گرینڈر کی مدد سے دو کر لینا یا آپ کسی بھی چیز سے اس کو ان کے اس آدھی کے بلیٹ کے مدد سے بھی آپ اس کو دو کر سکتے ہیں یہ پتری کتنی ہارڈ میں ہوتی اس کو ہم نے دو کر لینا فرینڈ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے فرینڈ یہ ہم نے لے لینا ہے پتری جیسے میں نے اس کو دو کر کے رکھا ہوا ہے سینٹر میں سے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے فرینڈ ایسے ہم نے اس کو لے لینا ہے اور یہاں پہ اس کے سامنے رکھنا ہے Jack کو ٹھیک مرین اس کے سامنے ہم نے Jack رکھنا ہے اور جہاں جہاں پہ اس کی وائلے آنیاں وہاں وہاں پہ لگانے ہیں ہم نے اس کے نشان ٹھیک ہے پھر جب ہم اس کے لگا دیں گے نشان تو یہ ہماری جو گنگی ہے وہ انشاءاللہ آہ نشان لگا کے پہر ہم اس کو یعنی کہ کٹائی کریں گے اور کٹائی کرنے کے بعد ہماری جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی یہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا اسی ویڈیو میں کہ آپ نے اس کو کہاں پہ لگانا ہے دو آپشن ہے ہمارے پاس اس پتری کو ہم کس کے اندر یعنی کہ پکڑ سکتے ہیں جائر اسی بات ہے اس کو پکڑیں گے تو یہ کٹ لگیں گے ورنہ یہ کٹ نہیں لگیں گے ٹھیک ہے فرنٹ ایسے ہم نے چار نشان لگانے ہے جہاں جہاں پہ آپ کے آہ جیک آنے ہے ٹھیک ہے فرنٹ یہ نشان آپ نے بلکل صدیہ لگانے ہے آپ نے تھوڑا سا بھی اس کے اندر فرق نہیں ڈالنا اگر آپ اس میں فرق ڈالیں گے تو آپ کی ویڈوں میں فرق آئے گا جیسے میں نے ابھی نشان لگایا ہے صحیح نہیں لگے آپ دوبارہ لگائیں ٹھیک ہے نا اس کو آپ نے اگر ایک دفعہ صحیح نہیں لگتے تو دوبارہ لگائیں ٹھیک ہے فرنٹ ایسے یہ نشان جو ہے نا ان کو اگزیکٹ لگانا آپ نے ٹھیک ہے فرنٹ تاکہ جو ہے آپ کو کوئی ایشو نہ آئے وائر کو رکھنے کے دوران تو یہ فرنٹ میرے نشان لگ چکے ہیں تو یہ ایسے میں نے ان کے اوپر والی حصے پر نشان لگایا اب میں اس کو نیچے والی سیڈ پر نشان لے جاؤں گا ٹھیک ہے ایسے میں الکل کے نشان لگا دوں گا نیچے کی طرف ویسے تو یہ وائر کٹ پر کام ہوتا ہے فرنٹ یہ ہم جو ہاتھ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ وائر کٹ کا کام ہے یہ وائر کٹ مشین ہوتی ہے جو یہ کام کرتی ہے تو بہرحال کوئی بار نہیں ہم اس کو اسی کے ساتھ اس طرح انجام دے دیں گے فرنٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کو ایسے نشان لگا رہی ہیں یہ یو ایس بی سیٹ بھی ہم نے اس کے نشان دی ہیں ٹھیک ہے فرنٹ ابھی ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم یعنی کہ باندھنے کے لیے کسی چیز کے اندر تو دو آپشن ہو سکتے ہیں جیسے یہ دیکھے میرے پاس یہاں پہ آ یعنی کہ آپ اپنے کسی بھی حصے پہ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے اندر کرس لگا سکتے ہیں میرے پاس ہدھر ٹیبل ہے ہم میں جو آپ باد میں نکھا دوں گا تو آپ اس کے ساتھ اس کو لگا کے یہاں پہ تو اس کو آری کی مدد سے یہ آری کا بلیڈ ہے اس کی مدد سے اس کو کاٹ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنٹ یہ بڑے آرام کے ساتھ اس کو کٹ لگا دے گا پا لیکن اگر آپ اس کو کسی چیز میں پکڑیں گے یا اس کو کسی چیز کے ساتھ ایسے ٹائٹ کر دیں گے ٹائٹ کر دیں گے پھر ہی یہ کٹ پائے گا ورنہ اس کو آپ ہاتھ میں بگڑ کے سیدھا نہیں کٹ سکتے اگر کٹنے کی کوشش بھی کریں گے تو آپ کے کٹ لگ بھی جائیں گے تو وہ صحیح ایکولیٹ نہیں لگیں گے تو اس کو پکڑنا بہت ضروری ہے کسی چیز کے اندر بھی اس پتری کو ہم نے پکڑنا ہے اس کے بعد ہی ہمارا کام ہے تو فرینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ہم لکڑی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کسی بھی لکڑی کے ساتھ ٹیبل کے ساتھ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈ ایسی جس کے اندر یہ یعنی کہ پکڑا جا سکے آپ اس کے ساتھ بھی لگا کے اس کو بڑے ایک مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے جو اینک کر سکتے ہیں ورنہ جیسے آپ کے اڈے بنے ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم کام کرتے ہیں جیسے میرے پاس ایک اڈا بنا ہوا جس کے اوپر میں بلک کرتا ہوں اس کے ساتھ پہلے جو میں نے یہ والے موڈ بنایا یہ سارے میں نے اسی کے ساتھ بنایا اب میرے پاس وائس آگیا وہ اس پہ ہم لگا کے بنا سکتے ہیں ورنہ آپ کسی مولٹر سیکل والی شاپ پہ جائیں اس کو بولیں کہ یار مجھے نا آپ کی وائس سیوز کرنی ہے دو چار منٹ کے لیے وہ آپ کو اپنی وائس استعمال کرنے کی جو ہے نا اجازت دے دے گا تو وہاں پہ بھی آپ جا کے اس کو بڑی آسانے سے کٹ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنٹ آپ کو وائس لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ہم اس کے ساتھ کیسے کریں جی تو فرنٹ یہ ہم نے اس کو وائس کے اندر ٹائٹ کر دیا ٹائٹ کرنے کے بعد فرنٹ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لے لینا ہی اپنا آری کا بلیٹ آری کا بلیٹ آپ اچھا ہولا لیں تاکہ آپ کی جو گٹنگ ہے وہ اچھی ہو سکے تو میں اپنے آہ بیٹھ کے آرام سے سکون کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو بھی سمجھ جائے اور ہمیں بھی سمجھ جائے ٹھیک ہے فرنٹ یہ یہ دیکھیں تو فرنٹ یہ جو نشان ہے اس کے اوپر رکھے آپ نے ایسے بڑے پیار کے ساتھ جو اینا شروع شروع میں بلیٹ چلانا ہے ٹھیک ہے ایسے بڑے آرام رام سے تاکہ ہمارا جو نشان ہے اس کے اوپر پلیٹ چل جائے جی فرنٹ یہ ہمارا اپنے نشان لگ چکا ہے اب میں تیس پیس چلا لگا جی تو فرنٹ یہ ہمارا ایک کٹ لگ چکا ہے اب ہم لگائیں گے دوسرا کٹ اس کو بھی ایسے ہی پیار کے ساتھ اپنے نشان کے پر پہلے ہلکا لگا چلانا ہے تو فرنٹ یہ ہم نے ہلکا لگا چلانا ہے آئی دن ہے سنڈے کا جب یہ ویڈیو آپ کے پاس اپلوڈ ہوگی سنڈے ہی دن ہوگا انشاءاللہ اور آج میں دن میں ویڈیو بنا رہا ہوں زیادہ طرح ویڈیو میں رات میں بناتا ہوں تو اس وجہ سے آپ کو شور شور کی آواز آ رہی ہوگی لیکن آپ اپنے کام پر فکس دیں اب آوازوں کو چھوڑ دیں انشاءاللہ جی تو فرنٹی کامیابی کے ساتھ ہمارا دوسرا کٹ بھی لگ چکا ہے کٹ آم نے چاروں پر رابل لگانے ہے ٹھیک ہے ہلکا پھلکا کوئی اسیو فرق آ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پر زیادہ نہیں آنا چاہیے اتنا تو ہوگا ہلکا پھلکا تو پھر مینول چیز ہے اس میں آ سکتا ہے آٹو تو کوئی ہے نہیں وائر کٹ کا کام ہے جو ہم ہینڈ کے ساتھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے فرنٹ یہ میں ابھی آپ کو یو ایس پی کا بنانا سکھا رہا ہوں اس کے بعد انپرائیٹ کی کمی بنانا سکھاؤں گا انشاءاللہ تو ایسا ہی ہم نے اس کو کٹ لگایا لیے تو فرنٹ یہ ہمارا دوسرا تیسرا کٹ بھی لگ چکے اب ہم چوتھا کٹ لگائیں گے اگر آپ کے پاس یہ لوئے والی آری ہو تو بہت زبردست ہے انہا تو ہاتھ کے ساتھ تو ہو ہی رہا آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں اگر یہ آری کا پلیٹ تو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کا اگر فریم ہو تو پھر بہت زیادہ زبردست ہے جی تو فرنٹ یہ ہمارے کٹ لگ چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دینی ہے تھوڑی سی ڈیکوریشن ڈیکوریشن دینے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم لیں گے اپنا گرینڈر گرینڈر کو ہم کریں گے استعمال اس کے لیے ہم نے اس کو بڑے آرام سے اوپر ہلکے ہلکے کٹ لگانے ہے تاکہ یہ جو جیسے کمپنی میں تیار ہوتا ہے ویسے اس کی لک آج ہے ٹھیک ہے فرنٹ ہم اس کو ہلکا ہلکا یہ ہمارے لگ چکے ہیں اس کو کٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنا ریگ مال ریگ مال کے ساتھ ہم نے اس کی رگڑائی کرنی ہے رگڑائی اس لیے کرنی ہے تاکہ اس کے اندر جو گیپ ابھی کم ہے تاکہ وہ گیپ پورا ہو جائے ٹھیک ہے فرنٹ ابھی اس کے اندر ایسے ہم نے اس کو رگڑنا ہے ریگ مال آپ نے ڈبل کر لینا ہے ریگ مال آپ نے کون سا لینا ہے وہ میں آپ کو دکھا جاتا ہوں ابھی ویڈیو کے اندر ہم نے ریگ مال کون سا لینا ہے ٹھیک ہے فرنٹ اس کے اندر آج چکی ہے صفائی ٹھیک ہے ریگ مال کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا ہے انشاءاللہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھو فرنٹ یہ دیکھیں گے آپ ریگ مال آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گا یہ میں آپ کو بیک سیڈ دکھا رہا ہوں یہ اس کی فران سیڈ ہے یہ زیروشت ہے اس کا ان کے ریگ مال ہے یہ آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ مارکیٹ میں مل جائے گا دس پندرہ روی کا اس کا پتہ مل جائے گا تو یہ پہلے والا ہم کر چکے ہیں اب دوسری والی جو کٹ لگایا ہم اس کی صفائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے فرنٹ یہ ہم اس کی صفائی کر دیں گے اور یہ بڑا اچھے طریقے سے ہمارا جو یہ ہے فرنگی تیار ہو جائے گی اور ریگ مال جو ہے اس کے اندر ہم نے ایسے گسانا ہے اور اس کو لگانا ہے تو فرنٹ یہ میرا ریگ مال ہو گیا ہے ختم اب میں لوں گا اور ریگ مال اور اس کو کاٹ لوں گا یہاں سے ٹھیک ہے فرنٹ اس کو ہم نے ایسے بریق سا کاٹنا ہے ایسے بریق کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے فرنٹ یہ ہم نے کاٹ لیا اس کو کاٹنے کے بعد یہ آپ کے پاس آجے گا اس کو آپ ایسے یوز کریں گے یہ تو فرنٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو یعنی کہ ابھی تیسری والا کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس کی جو تیسری کنگیا اس کو صفائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم کمپنی لکھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ اچھا لگے یہاں پہ لگا ہوا ہے تو پہلے میں نے اس کو ایسے ہی بنایا تھا پہ لیکن جیسے جیسے بناتا جا رہا ہوں اور اچھے ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اسے دوست ہیں وہ مجھے مجھ سے یہ مانگ رہے ہیں تو میں نے ان سے ایک آدھے آدمی سے وعدہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بنا کے دے دوں گا کنگی ہے تو وہ پر لیکن مولڈ بنانے کا بھی تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے لوگوں کو وہ بھی ہم ہے آپ کے ساتھ آسان سی کوئی ویڈیو شیئر کریں گے تاکہ آپ دوست جو ہے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ بنا سکیں یہ ہمارے جو ہے آپ نے دیکھ لینا ہے اس کو کنگی کو اچھے طریقے سے کہیں سے آپ کو ڈیمج لگتی ہے یا کوئی ایشو نظر آتا ہے تو آپ اس کو رگڑائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ایک تو یہ خوبصورت لگے گی دوسرا اس کے اندر ہماری وائر جو ہے وہ بڑے پیار کے ساتھ اس کے اندر پھس جائیں گی اب آتی ہے اس کے اندر وائر پھسا رہے ہیں جی تو فرین یہ اس کے اندر ہم جو ہے وائروں کو پھسا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری ریڈ والی ریڈ جو ہے یہ تھوڑی ٹائٹ جا رہی ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا اور رگڑ لینا ہے باقی میری وائر ہے جو ہے بڑے آرام کے ساتھ اس کے اندر چلی گئی ہیں تو جو ریڈ والی وائر ہے حصہ ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا اور لوس کر لینا ہے تاکہ ہمارا جو ٹائٹ جا رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو یہاں پہ آپ نے ایسے ڈبل کر کے ریکمال جو ہے وہ بوسانا ہے تاکہ جو ہے اس وائر کا سائل جو پورا ہو سکے ٹھیک ہے فرین آپ نے ایسے اس کے اندر بوسانا ہے ٹھیک ہے یہ تا فرینڈ ابھی ہم دوبارہ چیک کر لیں گے اس کو اس کے اندر لگا کے یہ بلیک کوئی بار نہیں آگے بچے بھی لگا دیتے ہیں فیلحال ہم کون سا فٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری وائر ہے اس کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ چلی نہیں ہے ٹھیک ہے فرینڈ تو جیسے جیسے ہم اس کو کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ لوس ہوتی جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہماری وائر جو ہے اندر جا کے بڑے آرام کے ساتھ بھاس رہی ہیں ٹھیک ہے فرینڈ یہ تھی اس کے ساتھ میں آپ کو جیک لگا کے دکھاتا ہوں آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ جو ہمارا جیک ہے وہ بھی انشاءاللہ ایکو ریٹ آئے گا تو ہم سیدھا کر لیتے ہیں ایسے چمٹی کی مدد سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا جو جیک ہے اس کے آگے وہ بھی اچھے طریقے سے اور برپور آئے گا یعنی کہ سیٹ آئے گا جیک اس کے آگے یہ پہلے جو وائریں ٹائٹ آ رہی تھی اب وہ وائریں بڑے آرام کے ساتھ اس کے اندر آ رہی ہے اور یہ اپنے جیک کے اوپر بھی آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کنگی ہے اس کو ہم نے پورا یعنی کہ جو ہے پرفیشنل طریقے سے بنایا ہے اور انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو اللہ حافظ